عوض اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھی دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم میں ہوں مون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مون پاک فور سبھی سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ میری اس چینل مون پاک فور کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھے لگیں تو انہیں لائک اور شیئر کریں پہلے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بار وقت آپ تک پہنچتا رہے آج میں بنا رہی ہوں چکن کی جفنی جفنی بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں چکن میں نے لیا ہے ایک کے جی ادرک لیسن اس سے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے ایک عدد پیاز لیا ہے دو چمچ دنیا لیا ہے آدھا چمچ کالی میرچ لیا ہے نمک اس پہ ضرورت ہلدی آدھا چمچ سونف آدھا چمچ درچینی دو سے تین ٹکڑے سفید مرچ آدھا چمچ اور سفید زیرا جو ہے وہ بھی آدھا چمچ دیا ہے ایک پتیلے میں میں نے دو سے ڈائیڈ لیٹر پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اب اس میں میں یہ ساری چیزیں جو ہیں میں ڈال دوں گی ساری چیزیں میں نے پتیلے میں ڈال دی ہیں اب انہیں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی چھولان کا لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کو ڈاک کر ایک گھنٹے کے لیے پکا لوں گی یخنی کو میں نے تقریبا تقریبا ڈیٹھ گھنٹے کے لیے پکا لیے ماشاءاللہ سے یخنی جو ہے وہ بلکلی تیار ہو گیا چکر اچھی طرح سے اس میں گل گیا ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے میں نے اس میں دو چمچ سویا سوس بھی ڈال دیئے تھے خوشبو کے لیے اب میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈی شاوٹ کر دیا ہے آپ اس کی لوگ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبتہ تیار ہوئی ہے یہ سردیوں کا موسم ہے تو آپ گھر میں یہ بنائیں بچوں بڑوں سبی کو یہ پسند ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل مون پاک فوڈ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھر وقت آپ تک پوائنٹ تا رہے اسی کے ساتھ مون کوئے دیں اجازت اللہ حافظ